جیل میں ترنگا فہرانے کا ایک سلطلہ آپ کے ساتھ ہوا تھا کیا تھا وہاں کیوں مجبور ہونا پڑا وہاں پہ ترنگا فہرانے کے لیے سر ایکشری 82 کی بات ہے یہ ملتان سنٹر جل ملتان پاکستان چودہ اگست کا دن تھا تو پاکستان کے سپری ڈینٹیک تھا محمد علی آگا اس نے اپنے یوم ازادی کے دن ایک لیکچر دیا اس میں ہمارے لوگوں کو بھی بلا لیا وہ بیک کے طور پر وہ نیاز کہہ کر کوئی تھوڑ تھوڑی وہ لڈو کی بوندی کھلانے کے لیے اس نے انڈیا کے خلاب بہت کڑ بھی تقریریں کی ہندو کو گنڈے کہا گیا مہاتما جی کو گالیاں دی گئی نیرو جی کو گالیاں دی گئی آگے پیچھے یہ سب لوگ تو لڈو کھاڑے کے لالچ میں چپ رہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس کا بدلہ کیسے لوں تو سوچوں میں پڑ گیا اب میرے پاس کپڑا کہاں سے آئے کیا ہو وہ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو دل سچا ہو تو کچھ نو کچھ راستہ جو ہے بھگوان نکالی لیتا ہے وہاں جو کائٹ ہوتی ہیں یہ کٹ کے آتی ہیں وہ بچے لوگ بڑھاتے ہیں وہ کٹ کے آتی ہیں تو ہوا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے تو جیل کو اپن ایریا تھا وہاں سے جو کائٹس آ رہی تھی جو میرے ساتھی تھے تین چار ان کو میں نے بولا کہ بھئی آسے کرو یہ میرا پروگرام ہے مگر اس کو کسی کے تک بات پہنچنے نہیں چاہیے نہیں تو ہم پھلاپ ہو جائے گا میرا مشن جو ہے پھلاپ ہو جائے گا تو یہ کائٹ پکڑ لو وہ صبح سے لے کر شام تک ساری کائٹ اوپر سے گزر رہی تھی تو کٹی ہوئی تین چار دس کائٹ ان میں نے پکڑ لی ان میں سے میں نے وہ کاغس نکالے جو اس کا ترنگا بن گیا چھوٹا سا جو ہمیں مونج ایک ہوتی ہے جو کوٹنے کے لیے جس کی رسی بنتی ہے وہ ہمیں دی ہوئی تھی ہمارے قیدیوں کو کوٹنے کے لیے اس میں ایک سٹک راتی تنی 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 لمبی لمبی سٹک تھی میں نے اس کے ساتھ وہ آٹے کا وہ بنا کے گوند بنا کے سیڈیوشن بنا کے تو اس کے ساتھ وہ کاغس چپکا کے ترنگا بنا دیا اور اس کے اوپر اینٹ کا وہ رگڑ کے پھرش کے اوپر تو اس کی سیہی بنا دی اس کا چرکھا بنا کے چکر بنا کے تو جائے بھارت لکھ دیا بیچ میں تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بولا کہ یہ کام میں نے کیا ہے مجھے کسی کو صوبہ تک پتا نہیں چلنا چاہیے جیسے ہماری گنتی جو ہے یہ لاکب کھلے تو میں اوپر چڑھ جاؤں گا اور آپ نیچے سے ان لوگوں کو بولنا کہ بھائی ہندوستان زندہ بات کا نیرہ لگا دیں گے بھارت ماتا کی جائے کا نیرہ لگا دیں گے تو میں اوپر سے ایک سلوگن دوں گا ایک ہی لگا سکیں گے دوسرا ہی سلوگن ہی لگا سکیں گے پھر میں صوبہ چڑھ گیا تو وہاں سے بھارت ماتا کی جائے نیچے سے بھی آواز آئی کہ اندوستان زندہ بات بھارت ماتا کی جائے تو وہ چیف آگیا پوری ایڈیشن لے کر آگے پیچھے گالیاں گلوچ نکالتا ہوا تو میں نے کہا ہے دیکھو کسور بار میں ہوں کسور میں نے کیا ہے جنہ میرے ہاتھ میں ہے تو یہ ان لوگوں کو مت کچھ کہو مجھے پکڑ کے پاس لے گی سپری اینڈ بولا ہے کہ بھائی تم نے جنڈا لہ رہا ہے میں کہاں یہ تم نے کال پاکستان کا لہ رہا ہے تو آج ہندوستان کا پندرہ گستے ہے میں نے لہ رہ دیا تم نے پاکستان کے گون گائے تھے میں نے پاکستان کو گالیاں نہیں دی کچھ نہیں کیا میں نے اپنے دیش کا جنڈا لہ رہ دیا اب جو پنش کرنا ہے جو میں نے کرنا تھا میں نے کر لیا جو آپ کر سکتے ہو کر لوں یہ ایسا سا باقیہ تھا ٹارکچر تو مجھے کیا گیا بیڑیاں تو آگے لگی ہوئی تھی مرے یہ میرا اپنا کرتا بھی سمجھ کر رہا تو میں نے ایسا کر لیا تھا آپ لوگوں سے وہاں ہندوستانی جو کہتی تھے ان لوگوں سے کچھ کام کام بھی کروایا جاتا تھا ان لوگوں سے پوچا کھنچنا یہ کرنا وہ انٹے بنوانا انٹے اٹھوانا بڑا کام لیتے تھے جب میں وہاں گیا سایا ادھر سے سیالکوٹ جیل سے ٹراسپر ہو کر ملتان جیل میں تو جب میں نے دیکھا تو بڑی ورسٹ کنڈیشن تھی ان لوگوں کی ہمارے انڈیانز کی ان میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے سیخ بھی تھے کرسچن بھی تھے بنگالی بھی تھے تو میں نے دیکھا میں نے کہا یہ لوگ جو ہے ڈٹین ہیں آگے بیچے ہیں جو انٹرنیز ہیں کوئی ایسا لاہ نہیں ہے جسے ان سے بغار لی جائے ان سے لیبر لی جائے جو جن کو پنش ہوئی ہے ان کی لیبر ہے وہ مجھ کوٹ رہے ہیں آٹیز کوٹ رہے ہیں ان کے لیے میں نہیں بول رہا ہوں کہ کیوں کوٹ رہے ہیں ان کو افیشل جو لاکت ہے پنش ملی ہے میں نے ان لوگوں سے کام کیوں لیا جا رہا ہے تو کہنے لگے جی جس نے وہ چیف کو میں نے بولا مجھے بھی کہا گیا کہ تُو بھی چالل لیبر کے لیے میں نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا تو کہنے لگا تیرا باپ ہی چلے گا میں نے کہا جی تو پھر حیمت ہے تو کرالو اور بولا کون کون کھڑے ہو جاؤ جو جو نہیں جانا چاہتے وہ کھڑے ہو جاؤ اب ڈر کے مارے جو تھے وہ سب کھڑے ہو گے جو میرے دو تین ساتھی تھے وہ کھڑے ہو گے باقی کے سارے لوگ جو تھے وہ چلے گے اب میرے ساتھیوں کے دماغ میں یہ تھا ہمارے انڈینز کے کہ ان کو مار مار کر پھر پتہ نہیں کیا حال کریں گے اور وہ اسیسٹینڈ نے یا چیف نے کسی نے بولا ہوگا کہ بھائی جاؤ بلا کر اپنے سیل کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ گا ہم آگے اپنے سیل کے اندر بیٹھ کے وہ لیبر کر کے شام کو جا باپس آئے انہیں کہا یار آپ کہاں ہم نے تو سوچا آپ کو مار مار کر برا حال کر دیا ہوگا انہیں کہا بھائی ماریں گے کیوں فانون کے مطابق جو ہے ہم نے بات کی ہے اس کے علاوہ تو باب نہیں کی پھر دوسرے دن کافی سارے لوگ جو تھے انہیں بھی انکار کر دیا جانے سے تو انہیں کہا کالی جو رکے تھے آپ دودھ پینے والے مجنو ہو آپ کو نہیں چھوڑیں گے پھر وہ کینے لگے ہمارے لیے بھی کچھ کرو میں نے کہا سب بیٹھ جو کوئی ایک بھی جانے کے لیے تیار بات ہو رہا ہوں یہ ہم سے زبردستی لیبر نہیں لے سکتے تو بگوان کی کرپا سے وہاں پر ایک دو دن چار دن بند تو رہا مار بھی کھائی مار ان لوگوں کو لیبر سے چھٹکا رہا ہو گیا پہنچا بغیرہ ضرور کھینچتے تھے ہم نے ڈیوٹی دگا رکھی تھی ساب کے آپس میں کہ ہم پاکستان کی جیلوں کے اندر بارکوں کے اندر جا کر ہم پہنچانی کھینچیں گے اور اپنی بلاکہ جو ہے وہ ضرور کھینچیں گے یہ جو کیا کہتے ہیں وہاں پہ سویدھاوں کے لیے یا ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ یا ایک بارک سے دوسرے بہرہ کیا یہاں تک لیچنے کے لیے بیسے رکھ سے کھین چلنا ہے وہاں پر تو حوالدار جو انچارج رہتا ہے یا اسسسٹنٹ انچارج رہتا ہے وہ لوگ جو ہے پاکستانی وہ ان کی ملاقاتیں آتی ہیں در سے پندر دن کے بعد یا مہینے کے بعد یا دس تن کے بعد جو کھاتے پیتے گھر کے ہیں اچھے گھر کے ہیں جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے وہ اسسسٹنٹ کو بول دیتے ہیں ملازم کو بول دیتے ہیں یا آوالدار کو بول دیتے ہیں جا یار میرے گھر سے یہ رکھا لے جا میرے گھر سے پیسے لے لینا وہ اندر ایش کرتے ہیں وہ ان کے سر پر دوسرے جو قیدی ہوتے ہیں جو پھوڑ نہیں کر پاتے وہ ان کے کپڑے دوتے ہیں یا کوئی اور چیز کرتے ہیں ان سے وہ نشے کی چیزیں کوئی سیگرٹ بگیر لے لی آپ کو اپنی ملے لی کوئی چرس ملے لی وہ اپنے دم کو گلت کرنے کے لیے اپنے دکھوں کو بلانے کے لیے وہ سارا دن لگے رہتے ہیں وہ چرس پیرے میں مرے ساتھ اس لیے تھا کہ میں اپنے انڈینز کو روکتا تھا کہ بھائی یہ چرس اپنی جس سماعج سے آپ نکڑے ہو آپ کے لیے تو یہ مط کرو ہمارے سماعج کے لیے بوجھ مط بنو اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ مط بنو تو وہ ایسی چیزیں جو ہے میں نے ان لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا اور کئی لوگ تھے جن کو اپنے لائی ٹی نہیں کرنا آتا انگوٹھا لگانا نہیں آتا تھا ان کا بھی نام لکھنا میں نے سکھایا وہاں پر ان کے اندر بھی انسانوں والی بھاہمنا بھری پر شاید میں کچھ ساتھ تک پرنس ایکسس بھی رہا کیا آپ جیسے ہندوستان کی جلوں میں لوگوں کو مار لیتے ہیں آپس میں کہہ گواہ ہو جاتا ہے اس طرح کی پڑتے ہیں وہاں ادھر سے زیادہ ہوتی ہیں مار وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپس میں ان کا کانس کیس ہے دو لوگوں ادھر کے مرڈر ہویا ہے دو ادھر کے ایک بڑے مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نیا نیا گیا تو مجھے معلوم نہیں اوپڑ رہا تھا کوئی کہتا ہے میں نے دس قتل کر کے آیا کوئی کہتا ہے میں نے پندرہ قتل کی ہے میں نے کہا مکھیاں ماری ہیں مچھر مارے ہیں یہ کیا ہے انسان ہے کیا ہے میں کہاں آ گیا ہوں یہ کون سی دنیا ہے تو میں بہت پریشان ہونے لگا تو بعد میں مرے کو آسا سا پتا چلا یہ ٹرائب سسٹم چلتا ہے یہاں پر وہ مورچے بنے ہوئے ہیں آٹھ گر کے پاس مورچے بنے ہوئے ہیں ان کے فیملی ڈسپیوٹ جو ہے زمینوں کے اوپر یا وہ لڑکیوں کے اوپر ہوتے ہیں تو عورتوں کے اوپر ان کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا اس کے اوپر زمین کے اوپر ہوتا ہے تو وہ دونوں طرف سے آٹھ آٹھ جن دستہ سن فائرنگ چلتی رہتی ہے مورچہ بندی ہو جاتی ہے جیسے ان کے پاس آمنیشن ختم ہو جا گا دو چالو دس صدر سے مر جائیں گے ایک آدمی میرے کو ملا وہ ساہیوال جیل میں آیا ہوا تھا مرڈر کےس میں اس نے اپنے داماد سمجھتے ہیں بیٹی کا گھر والا وہ آرمی میں تھا تو بڑے فکر سے اس نے بتایا میرے کو کہ میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے میں اپنے داماد کا قتل کر کے آیا ہوں میں نے کہا کیا وہ کریمی تھا چور تھا نہیں نہیں اس سالے کی اتنی جرت پڑی کہ میرے گھر میں میری بیٹی کے ساتھ اس نے بازو پکڑ کے میرے سامنے کھینچ کے تو اپنے کمرے کی طرف لے گیا میں نے کہا وہ میریٹ تھا یا میریٹ تھا کہتا ہے نہیں اس نے شادی کی ہوئی تھی ایک بچہ تھا اس کا وہ میرے سامنے کیسے جرت نکار لی تو میں نے جب دیکھا کہ میری لڑکی کو کھینچ کے اندر لے جا رہا ہے تو میں اندر گیا اندر سے بدھوک اٹھائی اور میں نے جاگ اٹھا کر کے مار دی وہ میرے کو سالا اپنے دیکھو کیسا ہے کیسے ملک میں میں آ گیا ہوں کہ دی کسی ہے تو نے تو تو جیل مگتے گا ساری عمر تو اپنی بیٹی کے گھر کو جتوا کر دیا تو نے ایسے ایسے بدھو لوگ بھی ہیں وہاں وہاں پر دوائیاں وہ سب کیسے دی جاتی تھیں اگر کہتی بیمار بھوتے تھے تو اندر گھر کیا درستہ دی سر یہ کوئی بھگوان کی طرف سے کوئی دیپتا ڈاکٹر کوئی اوتر آئے نیچے تو شاید کسی کو کوئی دوائی مل جائے نہیں تو سر درد ہے پیٹ درد ہے ہاں بھماری کی ایک کینسر سے لے کر ساہے ڈیک تک ایک ہاں پر دوائی ہے کہ ایک ٹیبلیٹ بھی دو اس کے علاوہ بھگوانی وارث ہے کوئی بھائیت جانے کا نام نہیں ہے پیسہ ہے آپ کے پاس تو ڈاکٹر کو پیسے دیئے تو ڈیکمنٹ کو آ دیئے ایک دو ڈاکٹر ایسے بھی ملے میرے کو جو اپنے پروفیشن کو ایک آرمی کے اندر ملا میرے کو ڈاکٹر جہاں انٹیروگیشن میں میں تھا وہاں مجھے میجر حق نے بڑا ٹارچر کیا ہوا تھا وہ ساہیوال جیل کے اندر مجھے ملا اس کو بھی میں سلیوٹ کرتا ہوں تو وہ بہت اچھے لوگ تھے وہ اپنے پروفیشن کو مذہب اور ملک کی قید سے باہر سمجھتے تھے وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ وفادار تھے وہ کہتے تھے ہمارا مذہبی انسانیت ہے ہم پروفیشنل ڈاکٹر ہیں انسان کی زندگی بجانا ہی ہمارا پیشہ ہے اور وہ انسانیت کے ساتھ بڑے سنسیر تھے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان میں ایسی بات نہیں کہ پاس اچھے لوگ نہیں ہیں جیسے وہ انسار برنی کا میں نے آپ کو بتایا آسمان جہانگیر کا بتایا تو یہ اچھے لوگ بھی ہیں